نمازکار آدھا میرے نام پروی ظالم ہے اور میرے ساتھ موجود ہے روی شرمہ روی شرمہ کون ہے یہ ذرا مشکل سوال ہے اس لیے کہ ایک گھنٹہ لگ جائے گا مجھے بتانے میں لیکن فیلحال بات یہ ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں کینری واف کے علاقے میں اور یہ بڑا مشہور علاقہ ہے اب اس فقط لندن کا روی شرمہ یہ علاقہ کیوں اتنا مشہور ہے یہ ایک تو نئی ڈیولپمنٹ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں جو لندن کی کریم یا یوکی یا ورلڈ کی کریم ہے جو لوگ ٹیلینٹی لوگ ہیں وہ یہاں دنیا بھر کو کنٹرول کرتے ہیں یہاں سے مطلب جو کمپیوٹر کا ایکسپریس انڈیا سے آتے ہیں یہاں اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں اچھی اچھی بیلڈنوں میں اور یہ ایریا میرا خیال ہے میسیز تھچر کے سمیے سے یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا جی مجھے جہاں تک یاد پڑھتا ہے ایسا ہے کہ انیس سو دس بیس تیس چالیس تک یہاں پہ ڈاک لینٹس ہوتا تھا زبردست زبردست یہاں پہ مطلب سامان آتا تھا ڈاک لینٹس کے لیے زبندرگاہ ٹائپ کی ہوتی ہے لیکن انیس سو ساٹھ کے بعد میں پھر یہ سب ختم ہو گیا اس لیے کہ ڈاک لینٹس ہوارا کا معاملے ختم ہو گیا پھر یہ بڑی بری آلت میں تھا اجار تھا اور مجھے یاد ہے جب میں اس ملک میں آیا ہوں تو یہاں پہ کوئی فلیٹ یا آس پاس میں کوئی چپکتا تھا تو لوگ لینے کے لیے تغیار نہیں ہوتے تھے اتنا خراب ہوتا تھا آپ ملتا نہیں ہے اب یہ بہت ہی مشہور علاقہ ہے اور یورپ کی سب سے جو اونچی بلڈنگ سے کئی وہ یہاں آس پاس میں ہیں جیسے کینری واف ہے کینیڈا وارٹرز ہے ورا ورا لیکن یہ تو ہوا علاقہ اور کینری واف کے یہ وہ روی شرمہ ہے جو ہندوستان سے جب یہاں آئے تو ان کو کوئی نہیں جانتا تھا اور آج برٹن میں شاید جس نے بھی دیسی ریڈیو سنا ہے وہ روی شرمہ کے نام سے واقع ہے بہت اچھی طرح سے لیکن یہ وہ روی شرمہ ہے جنہوں نے بچپن میں رکشا بھی چلایا ہے اور بہت غربت میں دن گزارے ہیں یہ غربت کا وہ کیا علم تھا اس کا اصل میں پرویز بھائی وہ جیسے وہ کوئی دکھت دور نہیں تھا جیون کا بچپن کا دور تھا اور کوئی مجھے مجبوری نہیں تھی کہ میں کروں گھر والے میرا خرچ اٹھا سکتے تھے لیکن ایک سوابی مان کے اپنی کمائی سے پڑھنا ہے اپنی کمائی سے پاؤں پر کھڑا ہے میرے بڑے بھائی نے بھی ایسا ہی کیا تھا تو وہ بہت چھوٹی عمر میں ہی ہے جو پر اینڈیان نیوی کی جو ینگ بوائز نے اس میں چلے گئے تھے تو میں نے رکشا چلایا اس لیے کہ اپنا خرچہ خود نکالوں اور وہ بھی رات میں وہ بھی تھوڑا اسا میک اپ کر کے کوئی پہچانے نہ کسی کو پتا نہیں لگا تھا ایک بار ہمارے ہڈ ماسٹر کو پتا لگیا اس نے یہ دیکھا کہ لڑکا بڑا ایکٹیو ہے کلاس میں دو ترے کے مونٹر رہتے ہیں ایک مونٹر جو کلاس میں ہشیاروں پڑھائی میں ایک وہ جس سے مانسٹر جی سارے گھر کے کام کرا لیں تو میں وہ دوسری طرح کا مونٹر تھا اس نے کہا یار تو بڑا ایکٹیو ہے ایسا کر یہ چاوی لے میرا گھر شفٹ کرنا ہے سنگل رہتا تھا وہ ٹیچے تھا وہ سامان مہا سے اٹھا کر کے اس آئیڈریس پہ پہنچا دی اور میں تمہیں یہ رکشا کا کرایا دیتا ہوں میں نے کہا سر رہنے دو تو اس کو میں بندھن کے جاتا تھا اس کو لگتا کھاتے پیتے گھر کا ہے اپنے پاس پیسے پی کر لے گا اور جو وہ اچانک آیا شام کو تو اس نے دیکھا کہ میں خود ہی اپنا رکشا چلا گے دھو رہا اس کا سامان وہ بڑا پرہاویت ہو گا اس نے آخر تک جو ہے مجھے سپورٹ کیا روی شرما مشکل دور سے آپ گزرے ہیں اور وہ لوگ آج بھی مشکل دور میں ہیں جو آج بھی رکشا چلاتے ہیں پرمیز بھائی آپ کو میں صحیح بتا دوں یہ بات کہ جب میں رکشا چلاتا تھا کوئی مجبوری نہیں محسوس کرتا تھا بلکہ اس وقت بھی مجھے پتا تھا کہ میں ایک دن بڑی مرسیڈیز بھی چلا ہوں گا ایک وشواس تھا کہ میں رکشا چلا رہا ہوں اپنی فیس جھٹانے کے لیے اور یہ ایک ایسا کام ہے جیسے کوئی ویوکتی تپ کر رہا اور جانتا ہو کہ اس تپ کا پھل جو ہے وہ بہت بڑا ہوگا پھر آپ کہیں گروپل وغرہ میں پڑھے ہوئے کیا میں گروہ جی کے آشرم میں رہتا تھا تو مہا جو میری آدھیاتمک شکشا جو ہے سوامی عمراند جی مہارچ ابھی سو برس کے ہو کے پورے ہوئے ہیں تو ان کا ہمارے شہر میں آشرم تھا تو شکشا آپ کی پروپر ایسی نہیں ہوئی نہیں پروپر ہوئی ہے پر آشرم میں رہتے ہوئے وہاں سے سکول جاتا تھا کالیج جاتا تھا یونیورسٹی وہی سے جاتا تھا یونیورسٹی تک اور ریڈیو میں پھر آپ کیسے پہنچے وہ رہتک میں جہاں سے میں ہوں آکاشوانی کا کیندر کھلا اور وہ تھا بھی ہمارے آشرم کے بہت نزدیک اور اس سے پہلے میں سکول لیول پر چھوٹے موٹے کمپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا پارٹیسپیٹ شاک بھی تھا اور ضرورت بھی تھی کہ کیش پرائز ملتے تھے پرویز بھائی فرس پرائز سو روپے کا سیکنڈ پرائز پچتر روپے کا اور تھرڈ پرائز پچاس روپے کا میں سو کو ٹارگٹ بنا کے چلتا تھا بہت میند کرتا تھا کہ اس میں کیا ہوگا کہ اگر ایک سو کا پرائز آ گیا تو مجھے اگلے دو ہفتے تک رکشہ نہیں چلانا پڑے گا تین ہفتے تک رکشہ نہیں چلانا پڑے گا تو میں سو کا ٹارگٹ بنا کے چلتا تھا پچاس تو لے کے ہی اترتا تھا یہ بڑی مانداری کی بات ہے کہ پرائز صرف پیسے لینے کے لیے روپے شروع محنت کرتا تھا محنت کرتے تھے آپ نے روہتک میں کام کیا ریڈو میں اور آپ کی دوست ہیں انہوں نے میرے ساتھ میں بھی کام کیا تھا لوچنی اسثانہ لوچنی اسثانہ روہتک میں تھی ہمارے ساتھ نوکری کر دیتی وہاں پر پریزینٹر تھی اس کے بعد میں پھر وہ دلی آگئے اور اس کے بعد میں پھر آپ آتے ہیں لندن اور لندن جب آپ آتے ہیں یہ نائنٹین ایٹیز کے آخر کی بات ہے میں یہاں لندن میں آگیا تھا بی بی سی کا پروڈیسر ہو گیا تھا اور مجھے یاد ہے آپ نے پھر مجھ سے بھی سمپرک کیا اور ریڈیو کے پروگرام آپ نے ہمارے بی بی سی کے ساتھ میں کیا ہاں میں پہلے آپ آئے تھے تو میرا خیال ہے کہ اپنی اچلا جی سے اور ان سے بہت تھی نا میسیز کال رجنی کال رجنی کال جی کے ساتھ کچھ سمیں کام کیا پھر سڈنلی وہ ریٹائر ہو رہی تھی آپ نے ٹیک آور کیا پھر آپ کے ساتھ کام کرنے کا بڑا مزہ آیا اصل میں پرویز بھائی بی بی سی سے بہت سیکھا ہے مطلب میں آج بھی اپنے جو بدھبار جی ہیں کالاش جی ان کو میں آچاریہ جی کہ کے بلاتا ہوں اور بہت سنہے دیتے ہیں وہ مجھے بہت سیکھا ہے آپ لوگوں سے اور پھر اس کے باد آپ سنرائز ریڈیو میں جاتے ہیں ہاں جیسے ہی ان کو لائسنس ملتا ہے پہلے وہ پائرٹ تھے آپ کو معلوم ہے کہ پائرٹ ریڈیو سٹیشن جلا دیتے ہیں اب تاب لیٹ ہاں تو اس میں بھی میں نے ان کو ہلپ کی سہیوگ دیا پر وہ اس میں تھوڑا سا سنکوچ رہتا تھا کہ بھائی اس کو کانونی معنیتہ ملے تو آپ کھل کے کر سکتے ہیں اور پہلے نہیں کسی آپ پکڑے جائیں ہاں وہ آتے تھے اور برطن بھانڈے اٹھا لے جاتے تھے اس کے بعد نئے خرید کے تیار رکھتے تھے وہ اور یعنی جو ہے میرا خالہ کے فیو آورس وہ جیسے لے کے گئے سٹیشن کو جیادہ دیروف نہیں رہنے دیتے تھے نیا سٹیشن شروع ہو جاتا تھا ریڈیو سٹیشن یہی نہیں اور بھی کئی چلتے تھے بہت سارے چلتے تھے ان دنوں اس لئے کہ جو پرائیوٹیزیشن ہے ریڈیو کا وہ تھوڑا مشکل تھا اور ہا لنگے پرائیوٹیو سٹیشن اس ملک میں تھے تب بھی لیکن بہت سارے ریڈیو سٹیشن افورد نہیں کر سکتے تھے نہیں وہ ان کو یہ ریلائز کرانا پڑتا تھا کہ there is a need for this radio what happened actually that pirate radio station was so popular believe me کہ جو پولیس ہے وہ ہماری مدد لیتی تھی crime کو حل کرنے میں کہ آپ ریڈیو پر یہ بات کہیے کاؤنسل ہماری مدد لیتی تھی hospitals اور دوسری اجنسی the government agencies used to take help from us to sort out their problems and then they wrote to the radio authority that this radio station is very effective وہ کیا وجہ ہے جس کے وجہ سے یہ مقبولیت آپ کی ہوئی کئی باتیں تھی اس سمائے ایک تو یہاں زیادہ ریڈیو نہیں تھے اور لوگ اپنے وطن سے کٹنے کے باد جوڑنے کی لیے تڑپ رہے تھے اب تو یہ ایسا لگتا ہے کہ وشو بہت چھوٹا ہو گیا یہ وہ زمانہ تھا جس میں کہ ہندی فلمیں نظر نہیں آتی تھی ٹی وی کوئی ایسے نہیں ہوتے جو دیسی ٹی وی سیٹرلائٹ ٹی وی انڈیا میں چلتے ہیں وہ کوئی نہیں آتا تھا یہاں پہ ہاں اور بی بی سی میرا خالے کاتھ گھنٹے کا کوئی ہندی پروگرام کرتا تھا تو اس پہ سب لوگ سنتے تھے اس زمانے میں لوگ اپنی بھاشا ہندی اردو سننے کے لیے ترس جاتے تھے ہاں بلکل اور وہاں روی شرما نے آکے فلمدہ بلینکس خالی جگہ میں ایک تستانوں کی پورتی کرتا ایک دم بہت پاپولیریٹی ملی اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم نے آرڈینس کی ضرورتوں کو سمجھا تھوڑا سا ضرورت کیا تھی ان کی ان کی ضرورت کہ اپنی ایسی زبان ہوئے تو جو بی بی سی میں صحیح بتاؤں آپ لوگوں کے ساتھ ملکے جو بولتا تھا وہ بھاشا نہیں چل سکتی تھی کیونکہ وہ بڑی کیا کہتے ہیں کہ سوسنسکرٹ شد بھاشا ہوتی تھی اور بڑی انٹیلیکچول بھاشا ہوتی تھی زیادہ تر کام جو ہے وہ جنرالیزم کا تھا آپ کے ہاں یہاں تھا انٹرٹینمنٹ یہاں ان کی باتوں میں چٹکلے ان کے ماحول کی جو ہاں سمسیائیں اور اس طرح سے اور اس میں سب جوڑ کے کہانیاں کس سے اتحاس میں یہ پھر ایمانداری کی بات کہی ہے روی شرما کیونکہ بہت سے لوگ آپ پہ اس بات کے بلجام لگاتے ہیں کہ آپ نے یہاں ریڈیو کو ڈمبنگ ڈاؤن کیا ہے مطلب یہ کہ آپ نے جو اس کا میار ہی سٹینڈرڈ نیچے کیا ہے اس کو نیچے کیا ہے بھاشا جو اس کا ستر نیچے لے آئے آپ آم بولچال کی زبان استعمال کرتے ہیں جو پان بیڈی سگریٹ بیچنے والا انڈیا میں استعمال کرتا ہے رکشا والا کرتا ہے تو میں نے کہا مجھے میں آم آدمی سے جڑنا چاہتا تھا میں کچھ ویششتی ویقتیوں سے آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں جو ریڈیو بھارت میں کام کرتے ہیں ان کی بھاشا ہوتی ہے یونیورسٹی سٹوڈنٹ سن لیں گے یا کچھ پروفیسر سن لیں گے میں انگریجی لے آئیں گے اور ہندی بہت کم بولیں گے تو ان کو لگتا ہے کہ گاؤں والے تو ہمیں سنتے ہی نہیں اور اگر میں بھارت میں جا کے پرساران کروں تو میری جو میرا ٹارگیٹ ہوگا وہ گاؤں کا کسان ہوگا مجدور ہوگا رکشا والا ہوگا سبجی بیچنے والا ہوگا تو آم آدمی سے جڑیں گے تو کروڑوں میں ملیں گے لسنرز آدھر وائز آپ سمیٹ کریں بہت ایجرس بات ہے نہیں وہ ٹھیک بات ہے کہ آپ اپنی ٹارگیٹ آرڈنس کے لئے پروگرام کرتے ہیں اور جن کے لئے کرتے ہیں ان کو آپ کی بھاشا آپ کی پرسطی دونوں بہت پسند آتے ہیں اس لئے میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ سب پریزنٹیشن ریڈیو کو ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے سچ بات ہے کہ میرے جو لسنرز ہیں ایسا ہونا چاہیے خیر اس ڈیویٹ سے ہٹ کے پہلی کامیابی آپ کو لگتا ہے کہاں آپ کے حصے میں آئی ہے ابھی آپ نے ایک بات یہ تھی میں رکشہ چلاتا ہوں لیکن ایک دن میں مرسیڈیز بھی چلاؤں گا مرسیڈیز کب چلائیے مرسیڈیز تو یہاں میرا خیال ہے ریڈیو شروع ہوتے ہی میں نے پہلی مرسیڈیز خریدی تھی وہ اتنا بڑا موڈل نہیں تھا آج جو ہے وہ بہت بڑا موڈل ہے کون سا والا موڈل ہے ایس کلاس ہے ایس کلاس ہے فولی آٹومیٹک ہے اس میں مساج ہے ٹی وی ہے اتنی ساری سویدہ ہیں مساج گاڑی کرتی ہے یا کوئی کرتا ہے گاڑی کرتی ہے سیٹ کرتی ہے اور سب سے بڑی بات اس کے اوپر نمبر پلیٹ جو ہے وہ پرائیویٹ ہے دہ تیلز دہ اس روی شرما سکار اگر میں کہیں بھی کسی ایریہ سے گزرتا ہوں تو اس پر نمبر پلیٹ ہے روی زیرو آر یہ نمبر پلیٹ ہے میری یہاں لندن میں چلاتے ہیں مطلب میں جس ایریہ سے گزرتا ہوں ان کو معلوم ہے یہ روی شرما کی گاڑی ہے اس کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں نقصان کیا ہے نقصان کیا ہے نقصانی ہے مطلب بیوی تک کو پتا لگ جاتا ہے کون سیریہ میں گھوم رہے تھے آج اور کچھ لوگ بھی سوال اٹھا سکتے ہیں کہ روی شرما سیریم لیکن اس کا فائدہ دیکھو نام کے نام کے ساتھ ایک بار ائرپورٹ پر نا میں اپنا جولری باکس بھول گیا مطلب اس میں ڈاکیمنٹس بھی تھے کیش بھی تھا پرس تھا پرویز بھائی ایک ہفتے کے بعد ہمارے ریڈیو کی ریسپشن سے کال آتی ہے کہتے ہیں جی ایک آدمی بار بار فون کر رہا ہے اب آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اور یوزولی وہ سیدھے ہم سے بات نہیں کرنے دیتے ہیں ماری ریسپشن پہ ہی نفتہ دیتے ہیں پر یہ آدمی زد کر رہا ہے تو میں نے کہا تھرو کر دو تو میں نے اس کا کہو بھائی کیا بھائی تک کہنے لگا میرا نام عبدال ہے بنگلہ دیش کا رہنے والا ہوں اور آپ کی کوئی چیز گم ہوئی ہے میں نے کہا ڈیفینیٹلی گم ہوئی ہے بھائی کیوں نمک چھڑک رہے ہو یاد دلا کے کہتا ہے نہیں صاحب وہ میرے پاس ہے میں نے یقین نہیں آیا وہ نے جی میں اس کے لندن میں رہتا ہوں میں نے وہ پرس جب گھر لے کے گیا پہلے سوچا کہ پولیس کو سوپو یا کس کو دوں پھر سوچا کہ دیکھو اس میں ہے کیا شاید کوئی پریچہ مل جائے تو اس میں ایک سلپ ملی اس میں روی شرما لکھا تھا وہ نے یہاں لندن میں ایک ہی روی شرما کو جانتے ہیں روی شرما کہیں ہیں اگر آپ دیکھیں ڈیریکٹری میں پر اس کا خیال میری ترکیہ ہوگا یہ تو بڑے بڑی آئی یہ روی شرما میں سمجھتا ہوں دنیا میں نگلا ہے اکیلا ہے باہت ہے پورا پورا سامان مجھے 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 دیو سوپو پرویس بھائی اس نے کہا کہ سامان میرے پاس سورکشت ہے آپ کا اس میں جو بھی جولری بھی ہے آپ میں نے دیکھ لیا تو میں نے کہا بھائی میں بتاؤ ایڈرس دوں میں لینے آؤں آپ کو مجھے دینے آؤں بتاؤ کہاں دینے آؤں میں نے کہا نہیں میں لینے آؤں گا کیونکی اس آدمی سے ملنا چاہتا اس کے پریوار سے ملنا چاہتا اس میں دیکھو آج کے دور میں وہ غریب آدمی تھا پرویس بھائی اس نے کہا کب آئیں گے گوٹ ایکسائیٹیڈ اس نے اپنا گھر سجایا دوستوں رشتداروں کو بولایا پارٹی کی کہ میرے گھر میں روی شرما ہر روی شرما ہر روی شرم پر تھا ہماری جو لوگ کا پریتا وہ چرم پر تھے تو ایک چھوٹا سا فنکشن ہو گیا اس کے گھر میں اس نے کھانا پینا رکھا اس کو معلوم تھا کہ میں سککلی ویجیٹیرین تو سارا بھوژن اس نے شد شاکاری انہوں نے ایک بات یہاں پی میری ذہن میں بہت سارے لوگ سوچ رہوں گے کہ شاید یہ روی شرما اتنے مشہور ہوگئے ہیں اور ان کی شہرت میں ریڈیو کا بڑا ہاتھ ہے لیکن اس کے علاوے بھی اور بہت ساری چیزیں جن کا ہاتھ ہیں جن کے بارے میں جانتا ہوں اور وہ بڑی دلچسپ آتے ہیں جیسے کہ یہ وہ روی شرما ہے جو بچپن میں رکشہ چلایا کسی سے بزر بسر کی یہ وہ روی شرما ہے جب لندن میں اور چائیڈ لیبر بھی تھے ایٹی وار اٹھانے بٹے کام کرتے تھے بیلڈنگ سائٹ پہ کام کرنا ایٹی اٹھانا گاراؤٹ بنانا یہ سارا کام کیا آپ نے سکول لائف اور تب ہی آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ مرسیڈی چلانی ہے مرسیڈی چلانی ہے مرسیڈی چلانی تو وہ بھی نمبر والی مرسیڈی کے نام لیا میں نے تو دیکھے بھی نہیں ابھی کبھی ایک دلچسک بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ بہت مشہور پندیت ہیں شادیاں کراتے ہیں میں نے کبھی اس کو ایڈوٹائز نہیں کیا تو اس کو بہت مشہور ریڈیو اور بہت مشہور نہیں مجھے اتنا پتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ میں ان سے ملا ہوں جو اس بات کے لیے ترستے ہیں کہ روی شرما جس جب تاریف دیں گے تو شادی اس دن پلان کریں گے بلکل کئیوں نے کیا ایسے ایک میں جانتا ہوں ان کو انہوں نے مجھے بدایا دیٹ ایڈیسٹ کی ہے میرے سب سے ٹائیڈ ایڈیسٹ کی ہے ٹائیڈ ایڈیسٹ کی ہے روی شرما کہ شادی کراتے ہیں یہ کیا کہانی آگئی ایک برزینٹر ہے ایک اناؤنسر ہے یہ اصل میں یہ ضرورت پڑی چاہی دیکھ ایک فرینڈ کے ہی ہاں اس کو پریسٹ نہیں مل رہا تھا تو مجھے کہا میں نے کہا مجھے آتا ہے بہت زیادہ انوباب نہیں تو اس وقت یہ بھی یہ ہی بھارت میں نہیں کی تھی بھارت میں شوق تھا سنسکرٹ پڑھی ہے اور پوڑا پاٹھ آشرا میں رہتا تھا تو کرتا تھا لیکن یہ سیرمینی پرفارمنے کی تھی یہاں ایک پنڈے جی سے دوستی ہو گئی تھی پتا سامان تھی ان کے ساتھ میں نے دیکھا کر کے انہوں نے کہا یہ تم کراؤ تو میں نے کرائی بڑا مزا ہے اس کے بعد میں نے اس کو سٹڈی کیا پر ویس بھائی اتنا انٹرسٹنگ جو ہے یہ ہمارا سنسکار کا کرم ہے کہ اس کے پیچھے بڑے سائنٹیفک میننگ نکلتے گئے جب میں اس کو سٹڈی کرتا گیا اور پھر آپ نے اس ملک میں لوگوں کی نبز بھی پکڑ رکھی تھی آپ کو بتا تھا کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں شادی بھی اپنی چیزوں کو دھام رکھا ہوا ہے کسر ایسے ایکسپلین کرو ان کو انگلیش میں ایکسپلین کرو اور بتاؤ کہ there is a سائنٹیفک بیس ملک ہے جو منتر ہے منتر اچار کرتے ہیں آخر اس کا مطلب کیا ہے زندگی میں اب دیکھے بھارت کی پرمپرا ہے آتی تھی دیو بھاو وہ ور آتا ہے کنیا کے گھر پر بھار پر تو ور کی پوجا کرتے ہیں کنیا کے ماتا پیتا پل ینگر سپوز تو یہ مان کر چلے کہ ہماری بیٹی لکشمی ہے اگر وہ لکشمی ہے تو وہ ناراین کو وران کر رہی ہے اگر وہ ناراین ہے وشنو ہے تو وشنو روپ میں پھر ان کی پوجا اس لی بھی کرتے ہیں کہ وہ بھارت لے کے آئے ہیں آتی تھی روپ میں ہے بھارت اپنے آتی تھی بھاگوان کے روپ میں دیکھتا ہے مطلب ہندوستانی ہندوستانی اس لیے کہ وہ اگر وہ ویک ڈیز میں وہاں یہاں ہوتے ہیں وہ ویک انڈ پر نہیں ہوتے نشید میں کرا سکتا ہوں آدھیان کیا ہوا ہے کیا ہے کبھی ایک دو ہاں ایک دو کیا ہے فرینڈس کے مجھے اپنے دوست آرہے ہیں بھارت اندو ویمل وہ بھی کچھ آپی کی طرح ہاں وہ کرا لیکن میں اس لیے نہیں کرا پاتا کہ ریڈیو میری ایک دو ایسے فرینڈس تھے جو آکسمک نیدھن ہو گیا اور ایسے میں مجھے چھٹی دے کر جانا پڑا پر ماتا کی بھیٹیں آپ نے کی ہیں میں نے وہ لکھی رہی ہیں بہت پوپولر ہوئی ہیں مجھے دیکھے کسی کسی بات پتا ہے رویشان ماتا کی بھیٹیں جو لکھی ہیں کیونکہ ماتا کی بھیٹوں کے حوالے سے سمانت یہ تلکھا ابھی ایک ویرہ گیت لکھا میں نے شریع کشنا کے بارے میں گوپیاں شکایت کر رہی ہیں جو سنا دیں موقع بہت اچھا ہے کانا تجھ پہ لٹا دی جانوے تُو تو پھر بھی رہا انجانوے تُو تو پھر پنجابی پوٹھا کوئی بات کی بہت اچھا جن آنکھوں میں تجھ کو بسایا انہی آنکھوں کو تُو نے رولایا تُو نے رولایا میرے آنسوں میں کر کے سنا نوے تُو تو پھر بھی رہا کیا بات ہے آنسوں میں لائے ہو تو میرے آنسوں میں بھجن ہیں گاتے ہیں کیا میں ہرمونیم بھی بجا لیتا ہوں تبلہ بھی بجا لیتا ہوں اور یہ باقیتگی سے آپ جو ماتا کے بہنٹے ہوتی ہیں جب موقع آتا ہے تو نووراتے اس سے پہلے آگے پیچھے کرتے ہیں سمیں ہو تو کیونکہ آپ دیکھئے کہ جیوان اتنا ویست ہے ریڈیو سٹیج شوز پھر کبھی شادی بھی دوستوں کے ستسنگ بھجن کیرتن سمیں ہو تو پھر میں ضرور گانا میرا پیشن میرے گھر میں ہرمونیم اور تبلہ اور دھولک تین چیزیں میرے مندر میں رکھیں گھر میں مندر ہے ایک کمرا اس میں نیامیت پوجا پاٹ ہوتا ہے پریوارت کرتا ہے لیکن یہ جب بھی کوئی دوست میرا تبلہ بجانے والا آجائے تو میں ہرمونیم لے کے بیٹھ جاتا ہوں ہرمونیم بجانے والا آجائے تو میں تبلہ لے کے بیٹھ جاتا ہوں ساتھ کیا بات ہے روی شرمہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے سٹوڈیو میں بات ہونا بھی ضروری ہے اس لیے جس سرزمین سے آپ بڑے ہوئے ہیں اور جس ماحول میں آپ نے اپنے آپ کو دیکھا اور آپ نے آپ کو بیٹھ سے دیویو کیا وہ سٹوڈیو اراد ہو تو اگر آپ اجازت دیں تو اب ہم یہاں سے سٹوڈیو چلتے ہیں بلکل چلی سٹوڈیو چلتے ہیں روی شرمہ اس وقت ہم آپ کے آفیس کے بیلدنگ میں ہے یہ تھرڈ فلور ہے اور یہ بیلدنگ کیا کلاتی لائکا بیلدنگ لائکا جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں جو بناتی ہو جن کا ریڈیو سٹیشن بھی ٹی وی سٹیشن بھی ہے لائکا فلائی ہے منی ٹرانسفر ہے بہت ساری سرویس ہیں لیکن موبائل فون سرویس بہت مشہور ہم مجھے بہت مشہور ہوا ہرے کے پاس پانچ پانچ کوئی لینے دینا نہیں ہے اور میں نے ان سے دو پیسے لیے ہیں میرا بہت کسی لینے دینا ہے لیکن آپ کا لینے دینا ہے کار برحال اس لئے آپ کا ان کو پلگن کرنا ٹھیک ہے لیکن یہ بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں میں ہی دیکھتا ہوں کہ یہ پیچھے جو ہے یہ یہ دوم ہے ہاں ملینیم ڈوم یہ ملینیم ڈوم ہے اور یہ ٹونی بلیر کے زمانے بناتا اور ٹونی بلیر کو خاصی اور اس کو پھر بعد میں ایک پرائیویٹ کمپنی او ٹو جو فون والی ہے انہوں نے خرید ہے اس کا نام اب او ٹو ہے اس کا کتنے میں لیا بیس ہزار لوگوں کی کیپیسٹی اس میں آندر ہے لیکن مجھے خواہد ایک یا دو پاؤنڈ بھی بکا تھا کچھ اس طرح ہے کہ مجھے کچھ بات او ٹو ہے رہا تو او ٹو میں لیا آپ نے یہاں شوز اٹنڈ کی ہیں او ٹو میں ہاں یہاں شارو خان کی پرفومنس دیکھی تھی اور اس کے باید رہت فتحالی خان صاحب بڑا جماعتہ شو ابھی بلکل ریسینٹلی لاسٹ میک اس کا روپ مہر رہتھوڈ کا شو تھا یہاں پر آہ کیا بات ہے یہ سب اپنے بیس ہزار کی کیپیسٹی والے او ٹو یعنی جس کو ملینیم دوم کہتے ہیں اس میں وہ ہوتا ہے بیس ہزار کی کیپیسٹی کو چھوڑو جو جمع چمع شو تھا ہنڈر تھاؤزنڈ کی کیپیسٹی اور موڈی جی کا ریسپشن جو ہوا تھا سکسٹی فائیو تھاؤزنڈ یہ یہاں موڈی جی کا ذکر کر لیتے ہیں اس لئے کہ یہ دھورا رہے گا معاملہ اس لئے کہ روی شرما مجھے پتا ہے کہ جو موڈی جی کا جو شو ہوا تھا لندن میں ابھی نہیں ٹوئنٹی فیفٹین میں جو ہوا تھا ہاں دو ہزار پندرہ میں دو ہزار پندرہ میں پہلی ویزٹ تھی وہ موڈی جی کی وہ آپ نے کامپیر کیا تھا کہاں پہ کیا تھا آپ نے ویمبلی سٹیڈیم میں اور وہاں پورا مجھ میں سب کے سامنے پرائم نیسٹر موجود تھے پرائم نیسٹر باد میں جوائن کیا انہوں نے ہمیں مطلب ان کے آنے تک سٹیج کو جمعنا آڈینس کو تھامے رکھنا ان کے آنے کے بعد تو وہی ہی رو ہیں ایک بار جو وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو وہ تو سماپن تک چلتا ہے اور وہ بھی مطلب بڑے مجھے ہوئے وقتاں ہیں باندھ کے رکھتے ہیں آڈینس کو تو اس میں دیکھئے کہ موڈی جی کے آنے سے پہرے تین دن تک کلچر اور شو بھی تھا اس میں لوگ مرتیوں تھے میوزک تھا گائن تھا تو اس میں پرفومنسز کافی تھی وہ سب پریزنٹ کی ہم نے اور اس میں تین دن تک ریحلسل چلی کیونکہ مشین کی طرح سے فلم کی طرح سے جس فکت آپ یہ پروگرام کر رہے تھے تو آپ کو اب میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ بات دی پتا ہوگی میں دلی کے کسی ٹی و چینل کے سٹوڈیو میں بیٹھا ہوا انالیز کر رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اب میں نے یہ بھی نہیں کہا اس میں تھوڑی موتیسٹی میں کہ یہ جو ساب بول رہے ہیں یہ میرے سابت کام کر چکے میرے انڈر کام کر چکے کچھ نہیں کچھ نہیں ہو تو لیکن یہ کہ میرے دوست سے مجھے بہت اچھا لگا آپ نے اتنے بڑے بڑے لیویل پر پروگرامز کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہم اور آپ بڑاکاسترز ہیں آئیڈالوجی ہماری کچھ بھی ہو آئیڈالوجی ہماری کچھ بھی ہو آئیڈالوجی ہماری کچھ بھی ہو لیکن اصلی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کے سامنے بیرادری ہے ان کے سامنے آپ کو ایک محفل کو جمانا ہے اور اپنا کام کرنا ہے اس میں آڈینس میں گجراتی اور پنجابیز بہت بڑی تعداد میں تھے بنگولیز اور پھر سبھی سٹیٹس تھے تھے اور 65,000 پر آڈینس مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ نے البرٹ ہال میں وغیرہ ان جگہوں پی بھی بھی پروگرام کمپیر کیا ہاں رویل البرٹ ہال میں اودیت ناران کا شو اس میں سٹارٹنگ کی اور کمپیرنگ کی تھوڑی اور دوسری جو وینیوز ہیں مطلب باہر بھی کیے ہیں یہاں سے یورپ میں آسٹریا میں جرمنی میں یہ جہاں جہاں اسیان کمیونٹی ہے اور ریڈیو کے تھروں ہمارا نام وہاں پہنچ چکا ہے تو وہ لوگ کبھی دیوالی منا لنے کے لیے بلالیتے ہیں کبھی بیساکی کے شو میں بلالیتے ہیں تو جا کر کے پرفرم کرتے ہیں اچھا لگتا ہے بلکہ جن سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہیں ان سے بہت پیار ملتا ہے جہاں ساؤتھول کی گلیوں میں تو روز ملتے ہیں لوگوں سے تو وہ اتری ہونا ہی ہوتا ہے لیکن اچھا لگتا ہے آرے باہت کیا بات ہے زرہ سب میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ در بھی زرہ سا دیکھیں کہ یہ جو منظر ہے دیکھیں یہ ڈاک لینڈز کے ڈاک لینڈز جا رہی ہے دیکھیں اور وہ چھوٹی چھوٹی یوٹس ہیں چھوٹا سا شپ ہے یہ کئی دن سے یہاں پارک ہے یا ہمارے چیئرمن کو ملو نہیں لیکن آپ دیکھیں کہ یہ یہی پارک ہے کئی دن سے اور اس سے جوٹی فل شپ لگزری ہے روز شرمہ ہریانہ کے رہنے والے اور کہاں روتک میں آپ نے اپنا کام شروع کیا اور وہ روز شروع کیا روز شروع کیا روز شروع کیا روز شروع کیا اور وہ بھی آٹھویں کلاس تک جب میں پڑھتا تھا تب تک چلائی اس کے بعد مجھے سکولرشپ ملنا شروع ہو گیا کیش پرائز ملنے شروع ہو گیا وہ تو باب نے بتایا بھی تو بس اس کے بعد پیسہ میں نے دیکھا کہ باتوں سے بھی میں پیسہ کما سکتا ہوں تو میں بہت رات کو اتنا میک اپ کر کے اور پگڑی پہن کے اپنے دوست کی رکشہ چلا تاہاں پسینہ بہا رہا ہوں نیند گاو رہا ہوں تو میں نے کہا کہ اچھی باتیں کیونے میں لفاظی کروں آواز لگا ہوں لوگوں کو حسادوں تھوڑا سا اس سے بھی پیسہ ملتا ہے تو سب میں نے تو آپ سے بات سمجھی کہ آواز لگانے میں بھی پیسہ ہے لیکن یہ اس کو روی شرما جیسا ہونر آنا چاہیے ایک جیون میں ایک ستیتی ایسی بھی آتی ہے جب میرے خیال بڑے بڑے جنہوں نے بہت پیسہ کمایا ان لوگوں کو یہ آنفاق ہوا کہ کیا کریں گے اس نے پیسے کا وہ بہت پیر گم چیریٹی کی طرف موڑے ہیں آپ یہاں دیکھیں جو بڑے بڑے آرٹیس بیٹلز والے ہیں یا پھر جو کمپیوٹر کے اپنے جنک ہیں یا آمیرکا وہ سب چیریٹی اور مڑتے ہیں وہ پھر مانسک شانتی کے تلاش کرتے جو سب سے بڑے دھنے تو یہ موڑ ہر کسی کی جیون میں میں سمرسا ہوں مانسک شانتی پہ مجھے کچھ ایک دو باتیں یاد آرہی ہیں آپ کے بارے میں مشہور ہی ہیں میں نے کسی سے سنی تھی کہ یہاں جو بھی ویوستہ ہے مدھا ہماری بڑی شکایتے رہتی ہیں اور میں ان میں پیش پیش رہتا ہوں ایک جنرلیسٹ کے حیثیہ سے اس سسٹم کو ایکسپوز کرنے میں بڑی شکایتے ہیں بڑی شکایتے ہیں بڑی شکایتے ہیں کہ سب سے ریسیزم کی سارا ہے یہاں پہ یا کس سارا ہے جو بھی ایم اگرینٹس کے ساتھ میں چیزیں ہوتی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ کبھی ہم یہ بھول جاتے ہیں کچھ چیزیں بڑی دلچسپور اچھی بھی ہیں اور بہت زاری چیزیں جو اس ملک میں اچھی ہے ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ آپ اور ہم یہاں پہ ہاں رہتے ہیں اپنا گھر بناتے یا رہتے ہیں آپ کے ساتھ میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ کہیں آپ کو کیونکہ ایک پریسٹ پوجاری ایک پندیت کے حیثے سے بھی جانا جاتا ہے اور کہیں آپ کے پاس میں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ فون آیا کئی ہسپٹل سے وہ کیا کر ساتھا ہے وہ اصل میں میرا خیال ہے کچھ ڈاکٹرز کو پتا ہے کہ میں پریئر کرتا ہوں ساتھ سنگ یا کانگرگیشن وغیرہ اورگنائز کرتا ہوں تو سینڈ میری ہسپٹل لندن سے فون آیا کہ سمبڈی ڈائنگ اور اس کا اپنا کوئی نہیں ہے اور اس کی یہ اچھا تھی خاموش ہونے سے پہلے وہ جیسے کومہ میں چلا جاتا ہے آدمی کچھ بول نہیں رہا ہے کچھ کہنی رہا ہے پر اس کی اچھا تھی کوئی اس کی لئے آ کر کے پریے کریں اس کا اپنا بن کے تو آپ آ جائیے کل میں نے کہا میں کل آ جاؤں گا ان سے ایڈرس لے لیا تو میں اگلے دن جانا تھا پر رات کو تین بجے پھر فون آیا کہ اگر آپ آ سکتا تو ابھی آئیے کیونکہ آخری سانس لینے والا ہے جلدی آئیے تو میں جلدی سے نہایا اور خوب تیز گاڑی چلا کر کے لندن میں اس ہسپٹل کو ڈھونڈتے ہوئے سینٹر لندن پہنچا تو جہاں ٹریفیل گر سکویر ہے وہاں بہت ساری ٹریفک لائٹس ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ روڈز نکلتی وہاں سے سو آئی گوٹ کانفیوز روڈز روڈس نکلتی وہاں سے سو آئی گوٹ کانفیوز لال باتی میں ہی میں کروس کر گیا تھوڑی دور جانے پڑی پولیس نے مجھے روک لیا وہ کہیں کیمرے پر دیکھ رہے تھے انہوں نے پوچھتا شروع کی کیوں گاڑی لے کے بھاگ رہے ہو کوئی کریمنل ہو کیا تو ایک آدمی مجھ سے بیعت کر رہا ہے پولیس والا دوسرا جو ہے ڈی بی ایلے سے وہ چیک کر رہا ہے کہ گاڑی آتھنٹیک ہے ہاں گاڑی فرم کر رہا تھا تو باتوں باتوں میں میں نے انہوں نے بتایا کہ میں کیوں تیر 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 کیوں چلا رہے تھے میں نے کہا میں سمیں پہ پہنچنا چاہتا ہوں somebody is dying and as a priest I want to pray for him تو انہوں نے ساری باتیں جاج کر لی یقین مانیے پرویس بھائی ابھی تک جو پولیس والے مجھ سے ایک کریمنل کی طرح سے پوچھتا شکر رہے تھے سچا ہی جاننے کے بعد they become so humble so polite اور ان میں سے پولیس والا نے کہا کہ آپ کو ہسپیٹل ڈھونڈنے میں دیکھت ہوگی آپ ہمیں فولو کیجئے ہم آپ کو اسکورٹ کریں گے ہم آپ کو پر بشواز کرتی ہے تو وہ مجھے ہسپیٹل لے کے گئے میری گاڑی پروپرلی پارک کروائی وہاں پر وہ بولے جب تک آپ پری کر کے آئیں گے ہم آپ کی گاڑی کو لکافٹ کر دیں گالت جگہ ہے کھڑی تھی ڈبل ایالو رائن پر میں اندر گیا اس آدمی کے لیے پری کی اس کو سمجھایا گیتا کا پارٹ کیا اس کے لیے تو وہ ہوش آواز میں تھا نہیں مجھے یہ بھی نہیں مجھے گاڑی جب میں دیکھا چلنے لگا دیکھا تو اس کی آنکھوں سے یہاں سے آنسو نکل کے یوں جا رہے تھے جو بتا رہے تھے کہ وہ اپنی کرتگیتا اپنی تھینکفولنیس شو کر رہا ہے میں اچھی طرح سے اس کو بائی بائی کہہ کے وہاں سے نکلا ہوں اور میری گاڑی میں ہی ڈاکٹرز کا فون آ گیا آدھی راستے میں کہ گون پیس فلی میرے من کو آخری سمیں میں کیا بات ہے روی شرما آپ کی تو جیتنی کھانیاں میں سن رہا ہوں مجھے بہت مزہ آ رہا ہے دلچسپ ہے کچھ چیزیں جو یاد دھروہر بن جاتی سیدھی سی بات ہے اچھی سی بات ہے اب مجھے زرہ سا اپنے سٹوڈیو رکھا دیگے آئیے آئیے سٹوڈیو میں چلتے جی جی تو اس سے پہلے کہ ہم سٹوڈیو جائیں اندر روی شرما مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا آفیس ہے ہاں اس میں میلا جولا سٹاف جو سیلز والے ہیں وہ بھی ادھر بیٹھتے ہیں بیٹھ کر کے کمرشل سیل کرتے ہیں یہی پر ٹیکنکل سٹاف بھی ہے یہی پر پریزینٹرز بھی بیٹھ کر کے اپنا پروگرام تیار کرتے ہیں منڈی ٹو فریڈ یہاں رونک ہوتی یہ بھرا ہوتا ہے اور وہاں یہاں سے لگیا کیچن تپرہ ایسی ایسی آپ دیکھیں گے یہ کمپنی کا ٹیلی ویجن بھی چلتا ہے ہاں وہ ٹیلی ویجن کا سٹاف آگے والا اور دوسرے فلورز پہ ہے ٹی وی ہے لائکا فلائی ہے ائر لائنز اور جو فلمیں بھی بناتے ہیں یہ لوگ منی ٹرانسفر کا کام بھی ہے لائکا منی ریمیٹر بہت ساری ان کی سب کمپنیز ہیں شاکھائے ہیں لائکا موبائلیز مجھے اب اجازت دیں تو میں آپ کو وہاں دیکھنا چاہتا ہوں جہاں آپ سب سے زیادہ بہضر لگیں گے آئیے 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 سواغت ہے ایک دم یہ کوئی چھپنے کی کوشش کر رہا ہے شرما رہی ہے نیہا شرما آرہے ہیں شرما آرہے ہیں شرما آرہے ہیں اور ایسا ہے ان کو تھوڑا آپ کو پیشش کر رہا ہے ایسا ہے آپ کو پیشش کر رہا ہے کسی کو پیشش کر رہا ہے اور جب آپ بولتے ہیں بہت ہی لگتے ہیں ایسا ہے موسکر آرہے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں روی شرما مجھے میرے اس سے زیادہ خوش نہیں ہو سکتی اس لڑکی کو میں لڑکی اس لیے کہہوں کہ یہ اس کی وجہ ہے اس کرسی پیٹھے بائٹے میک کے سامنے دیکھتے ہو اس کی وجہ ہے کہ کہ Neha has been one of my students اور یہاں لندن میں یہ کتنی پرانی بات ہوگی oh my god I think almost 10 years 10 years almost 10 years 10 سال ہوگے یہ بڑی تو نہیں لگتی ہیں آپ آپ بڑی لگنی ہوں آہ آہ آپ کی student یہاں ہے میری ایک سامنے دھر بیٹھے ہیں یہ کون ہے سای ان کو ملتا ہے تھوڑا سا اگر سی شیش میں جھوڑکے میں سے دیکھ اگر آپ لے سکے ان کو کور کریں تو یہ انیسا ناصر ہے اور ساکتے ہیں کوئی کنی کمبھیر ملترا میں انہوں نے پتا نہیں ہے کہ انہیں پکچرائز کیا جا رہا ہے جو بیٹن میں رہتے ہیں ان کو بتا ہے ان کو بتا ہے کہ انیسا ناصر جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ نیم ہے ہاں اور دو کے لیے بڑی شائری کے لیے بڑی مشہور ہستی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آپ کی بہت کیا کہنے چاہیے پرشن سک ہے بہت یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو ایک بار چلنے سے پہلے بہت شکریہ آپ کا ہاں ہاں ہاں